اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے بلوک کا سٹارٹ جو ہے وہ میں تیاری سے کر رہی ہوں یہ سب آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے جولری کپڑے سب نکالے میں ایچلی آج میں اپنی امی کے یہاں جا رہی ہوں ان کے گھر دعوت ہے تو بس پھر اسی تیاری میں میں لگی بھی تھی یہ میں نے بلو کلر کا سوٹ نکالا تھا یہ میری بری کا سوٹ ہے اور اس کے اوپر گولڈن اور جو ہے گریش کلر کا جو ہے وہ کڑھائی ہوئی ہے فلاورز آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت کام ہوا ہے یہ بہت ہی پیارا اس کا جو ہے نا دامن تھا یہ پیپلم ٹائپ جو ہے فروپ تھی اور جو ہے گلا بھی دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے کتنا پیارا کام ہوا ہے اور اس کی جو ہے آستین بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے فریلسی آستین تھی اس کی مجھے اس طرح کی آستینیں بہت پسند ہیں اور یہ سوٹ پہننے کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے جو ہے وہ نیٹ والے سوٹ بہت اچھے لگتے ہیں سوٹ کرتے ہیں مجھ پر اور مجھے پسند آیا کافی اور جو ہے اس کا بجامہ بھی بہت پیارا تھا سگریٹ پین ٹائپ تھا اور اس کے جو ہے نا وہ بہت پیارا سا کام ہوا تھا جیسے آپ دیکھیں ہوں گے اور اس کا دبٹا بھی کافی پیارا تھا نیٹ کا اس کے اوپر یہ جو ہے لیس لگی بھی تھی اور بجامے کے آپ آئیں چپے کام دیکھ رہے ہوں گے کتنا پیارا لگ رہے ہیں بہت پیارا سوٹ تھا مجھے بہت پسند آیا کلر بھی کافی اچھا تھا اس کا تو اس طرح اچھا لگتا ہے اس طرح کا کلر اور یہ ساتھ میں جویلری جو میں نے نکالی تھی پہننے کے لیے یہ جو ہے ایک جو ہے وہ سیٹ تھا اور اس ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک ایرنگز میں نے بالیاں ٹائپ نکالی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دونوں میں سے جو سمجھ آئے گا جو ساتھ اچھا لگے گا میں وہ پہننے لوں گی میں نے جو ہے ویسے تو یہی پہنا تھا سیٹ لیکن میں سوچ رہی تھی اس کے ساتھ ایرنگز جو ہے یہ پہننے لوں والیاں لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں چلو سیٹ والی پہننے لیتی اور یہ ساتھ میں میچنگ کی چھوڑیاں نکالی تھی بہت ہی پیاری چھوڑیاں یہ ان کا کلر بہت پیارا تھا گری اور گولنگ مجھے بہت اچھی لگ دیتی اور ساتھ میں یہ میں نے واش نکالی تھی میچنگ کی اور ساتھ میں رنگز وغیرہ تھی ہیں اسیسوریز تھی یہ سارا جو ہے پہنن کر بہت اچھا لگ رہا تھا وہ سوٹ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں الپولیش بھی میں نے نکالی تھی گریہ کلر کی اور یہ میرے ہزبینڈ کی شرٹ تھی جو میں نے نکالی تھی میں نے کہا میچنگ کی ہو جائے گی تو اچھا لگے گا ہم اکثر جو ہے بلکہ اکثر کیا ہم ہمیشہ ہی جو ہے وہ میچنگ کے خپڑے پہنتے تو اچھا لگتا ہے بیگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرا میچنگ کا نکالا تھا میں نے وز پھر تیار ہو کر ہم جو ہے وہ نکل گئی تھے ہمی کی طرف اور جو ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہم شام میں جائیں گے لیکن ٹریفک کی وجہ سے ہمارا تھوڑا ڈیلے ہو گیا کہ ٹریفک بہت ہوگا روڈ پر تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ اراؤنڈ سیون نکلیں گے اور ہم نکلے بھی ایسے ہی لیکن تب بھی اتنا رش تھا اتنا زیادہ ٹریفک تھا کہ ہمیں پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم ہو گیا ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ ایسی ہی لگا تھا اور جو ہے وہ راستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے آپ کو پتائے کہ بندہ تھوڑا تھک بھی جاتا ہے اور اتنا لمبا سفر ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے تھوڑی انرجی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے ساتھ میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا محکب بھی خراب ہو رہا ہے آپ کو جو ہے وہ ری ٹچ کرنے کی ضرورت ہے تو بس میرا بھی یہی تھا لیکن یہ ہے کہ جب وہاں امی کے آگئے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ساری انرجی جو ہے وہ پھر سے اچھی ہو گئی آپ کی اور جو ہے وہ پھر میں نے اچھے سے مزے کیا انجوائی کیا مزے مزے کے کھانے کھائے کھانے میں جب ہم گئے تھے تو تب تو امی نے یہ پیٹیز اور یہ جو ہے رول رکھ دیئے تھے اور فروٹ چاٹ پکی رہا تھی اور پیزا جو ہے وہ آرڈر کیا تھا بہار سے تو اس کو کافے ٹائم لگا تھا آنے میں آئی ٹائم کیوں لگتا ہے جب آپ جو ہے منگ واو آن لائن آرڈر دو تو ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے کہ ٹائم بہت لگتا ہے کافے انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ فور پیزا منگ واہی تھے ڈیفرن ڈیفرن ٹیفرنٹ فلیورز اس میں جو ہے چکن تکہ تھا تکہ تھا ویڈیٹیبل فلیور تھا چیز ہی تھا اور جو ہے سوپر سپریم تھا پتہ نہیں کون کون سے فلیورھ تھے مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں لیکن بہت ہی مزے گئے تھے چار ہوں ہی بہت مزے گئے تھے اس میں جو کریمی چیز تھا وہ مجھے بہت پسند آیا سب سے زیادہ مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا اور اتنا زیادہ پیٹ فول ہو جاتا ہے 3 to 4 پیسز میں ہی کہ اور زیادہ کھانے کے گنجائش نہیں ہوتی ہے تو بس پھر یہ سب کھا کر ہم لوگ واپسی کے طرف نکل گئے تھے زیادہ تیرے بیٹنا نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ پہنچے ہی ساڑھے آٹھ پر تک تھے اور پھر ظاہر ہے واپسی پر بھی تھوڑا جلدی نکلنا پڑتا ہے تو بس پھر ہم واپسی کے لیے نکل گئے کافی مزا آیا میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کب لگ پسند آیا اور نیکس بلوک تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ